پاکستان کے اندر دہشت گردی نے ایک دفعہ پھر سر اٹھایا ہے اور جو ضرب عضب کی کامیابی تھی لگتا یہ ہے کہ ان کو موقع مل گیا ہے ری گروپ کر کے اور دوبارہ حمل آور ہونے کا یا پاکستان کی دشمن قوتیں ایسی ہیں کیونکہ ایک ابھی تازہ ترین رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان سے بھاگے ہوئے جتنے ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہی لوگ ہیں جو اسلامک سٹیٹ خوراسان کے نام کے نام میں افغانستان کے اندر جمع ہو کر دہشت گردی کے کاموں میں ملویسا اور وہی گروپ ہے جس نے لاہور کے حملے کی بھی ذمہ داری قبول کی یہ کون لوگ ہیں اور پاکستان کو اس ریجن میں افغانستان اور انڈیا کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے یہ آج کے پروگرام کا ہمارا مین ٹاپک ہوگا اس کے علاوہ پاناما کیس کے حوالے سے ایک اہم ڈیولمنٹ یہ ہے کہ شریف فیملی کے جو وکیل ہیں پرائم منسٹر کے جو بچوں کے وکیل ہیں سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے آجی اپری لے لیا ہے کہ ان کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے 99 میں مارشاللہ لگا تو مارشاللہ والے سارا کچھ لے گئے تھے اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں ان کا اپنا سیاسی مستقل ہے کیا ان کی سیاست میں آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی رول کوئی جگہ ہے اور ہماری مہمان شخصیت ہے آج کے پروگرام میں جنرل پرویز مشرف سابق صدر جنرل صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں یہ فرمایے گا کہ دہشتگردی والے مسئلے سے سٹارٹ کرتے ہیں لگتا یہ تھا کہ پچھلے کچھ سالوں کی جو کامیابیہ تھیں اس کے بعد دہشتگرد دوڑ لگا رہے ہیں اور ہمارے سیکیورٹی والے جو ہیں اپنے قدم جمع رہے ہیں لیکن یہ ایک لہر پھر دوبارہ سے اٹھی ہے کیا وجوہات ہیں اس کی وجوہات لیکن لہر کوئی دوبارہ نہیں وہ میرے خیال میں اس کی کامیابی کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ کہنا کہ بالکل دہشتگردی ختم ہو گئی ہے یہ کہنا کہ ملہ فضل اللہ جو ہے وہ افغانستان میں نہیں بیٹھا ہے وہاں سے ٹیررزم نہیں کروانا یہ کہنا کہ افغانستان کی خارڈ یہ ان کی انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہمارے ٹیرریسٹ کو سپورٹ کرتی ہے اور وہ بھی افغانستان میں بیٹھے ہیں براہم داگ جیسے لوگ افغانستان میں اور نیو ڈیلی دلی میں جاتے ہیں اور ان کو روہ بھی سپورٹ کرتی ہے اور افغانستان کی انٹیلیجنس بھی سپورٹ کرتی ہے تو وہ تو یہ کر رہے ہیں اب انہوں نے دیکھا میرے یہ خیال ہے کہ یہ پی ایس ایل کے کرکٹ میٹ وہاں لاہور میں ہونے والا ہے تو اس کو ڈسرپٹ کیا جائے شاید ہو سکتا ہے اس میں انڈیا بھی ملوث ہو کے ان کو پورا یہ پی ایس ایلی کو فنانی جو ہے جو بڑا سکسیسپولی چل رہا تھا بہت اچھت طریقے سے یہاں سے شروع ہوا ہے دبائی اور شارجہ میں اور آگے لاہور میں ہونا تھا اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ڈسرپٹ کرنے کے لیے شاید یہ ہوا ہے لیکن یہ چیزیں ہوتی رہیں گی اس سے یہ گھبرانا نہیں چاہیے چاہیے کہ ایک دم ساری ہماری پالیسی یا سٹریٹیجی یا جو ایکشن ضرب عزب کا جو نتیجہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے نہیں ختم نہیں ہوا ہے لیکن دہشتگردی ختم نہیں ہوئی ہے اور پنجاب میں خاص طور پر سیکٹیرین دہشتگردی اور ادھر جو ایلیمنٹس ہیں وہ تو ہیں وہاں تو اس سے نمٹنا پڑے گا کیا پنجاب میں بھی کوئی کراچی جیسا آپریشن کرنے کی ضرورت ہے خاص طور پر ساؤتھ پنجاب کے اندر بلکل بلکل ہے شیکٹیرین ٹیرریزم کا گھڑ پنجاب ہے اور ساؤتھ پنجاب میں بلکل ٹیرریزم کا یہ جو ریلیجیس ایکشکریمزم اور ٹیرریزم جو ہے ریلیجیس ملٹنسی جو ہے جو اسلام کے نام پہ ٹیرریزم پیلاتے ہیں وہ ساؤتھ پنجاب میں ہے بلکل اور پنجاب گھڑ ہے اس کا تو اس کو نمٹنا چاہیے بلکل یہ جو پنجابی طالبان کی ٹرم ہے یہ اسی علاقے سے جو لوگ دہشتگردی میں ملوث ہیں انہی کے ساتھ منصوب کی جاتی ہے تو کیا کراچی طرز کا آپریشن کیا جائے اس علاقے میں بھی بلکل کرنا چاہیے بلکل مطلب آپریشن کرنا چاہیے کراچی طرز کا کیا جو ہے اس کو پکڑو پرابلم یہاں یہ ہے یہاں پولیٹیکل ایک اوورٹون بھی ہے یہاں پولیٹیشنز انوارڈ ہیں ان کے ساتھ یہاں میجر پارٹی کے لوگ انوارڈ ہیں ان کے ساتھ تو اسی لیے وہ نہیں ہونے دیتے ہیں یہ تو پاکستان کے کوئی نہیں سوچ رہا ہے اپنی پارٹی اپنی انڈیویڈیول بینیفٹس کا سوچ رہے ہیں کس جماعت کے پولیٹیشنز انوارڈ ہیں یہ تو براہ راست آپ نے سیاستدانوں پر الزام لگا دیا مطلب کہا ہے یہ کہ میں نے کیا الزام لگا ہے سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے پی ایم ایل این کے اندر جو امپورٹنٹ پرسنیلٹی ان کے لنکیجز ہیں ان کے ساتھ یہ کس کو نہیں پتا یہ سب باتیں کر رہے ہیں میں کھل کے بول دیتا ہوں پر کتنا ہے بس جانتے سب ہیں دماغ میں سب کے ہے میں کھل کے بول دیتا ہوں کچھ ایسے لوگوں کے نام لیں گے آپ نام میں نہیں لینا چاہتا ہوں کسی کے نام نہیں لیتا ہوں لیکن سب کے دماغ میں زبان پر نام وہ ہی ہیں جو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں جنرل صاحب جب آپ آپ اپریشن کی تجویز دے رہے ہیں تو کراچی میں تو رنجرز نے ڈاکٹر آسین کو پکڑ کے اندر ڈال دیا آج تک چھوڑا نہیں ہے تو کیا پنجاب میں ایسا اپریشن ہو سکتا ہے جہاں پر سیاستدان جس کو آپ کہہ رہے ہیں ملوث ہیں اور سرپرستی کر رہے ہیں وہ ان کو اٹھا کے اندر بند کر دیں دیکھیں یہ اب میں سجیسٹ کروں دیکھ آپریشن جنوین ہونے چاہیے اور جو جنوین ملوث ہیں ٹیرریزم میں بلکہ اس کو ایکسپینڈ کریں کرپشن میں بھی ان کو پکڑ کے ان کو فائنل سٹیج پہ لے کر جانا چاہیے بیچ میں نہیں چھوڑنا چاہیے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کوئی وہ موڈل آئی وہ آیان پتہ نہیں کیا ہوا بھائی وہ تو پتہ نہیں کتنے لاکھوں ملینز آف ڈالرز وہ لے جانی تھی یہاں سے ایک دفعہ نہیں پچاس دفعہ لے کر گئی ہیں کیا ہوا کون تھی کہاں تھی ان کا کیا ہوا کوئی نئی ڈاکٹر آسم کا فرینکلی ابھی تک سسپینڈڈ ایک ہوا میں سسپینڈڈ سی چیز ہے اور ان سے بڑے لوگ جو ہیں وہ بھاگے میں ہیں وہ دوبائی میں بیٹھے میں ہیں اب شاید واپس بھی چلے گئے ہیں ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے تو میرے خیال میں اس قسم کی یہ ہاف ہارٹڈ ایٹمٹ نہیں ہونے چاہیے یہ اس کو جب تک کہ گورنمنٹ پوری طریقے سے کمیٹمنٹ نہیں دیکھائے گی کہ ہم نے ٹیروریزم جہاں بھی ہے اس کو کرش کرنا ہے اور کرپشن سے نمٹنا ہے تو پھر یہ بات نہیں پھر یہ ہاف ہارٹڈ ہوتی ہیں کیونکہ وہاں ان کے امپورٹن لوگ ملوث ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے یا نہیں پکڑا جاتا یا جب پکڑنے جاتے ہیں تو ان کو باہر بگا دیا جاتا ہے کس کو دہشت گردی میں شامل کیا جائے کہ ہاں تو بیانیاں جسے کانٹر ٹیروریزم نیریٹیو کہتے ہیں وہ بھی آئے تک دول اپنی ہمکار پر ہم کنفیوز رہتے ہیں تھوڑے بہت ٹیروریزم کے بارے میں بھی اب جیسی یہ جماعت الدعویٰ ہے اور حافظ سعید ہے ان کے بارے میں کافی کنفیوز رہتے ہیں ان کو انڈیا بہت ان کے خلاف ہے کیونکہ یہ کشمیر میں ان کے سپورٹرز وولنٹیرلی جاتے ہیں کشمیر میں ان کے فوج سے لڑنے کے لیے باقی یہ میرے خیال میں طالبان القاعدہ کے خلاف ہیں انہوں نے کوئی دہشتگردی دنیا میں نہیں کیا پاکستان کے اندر نہیں کیا تو ان کو ذرا الگ رکھنا چاہیے ہمیں الگ سوچنا چاہیے گو یہ یونائٹڈ نیشن سے بین ہوئے ہیں لیکن یہ کیوں ہوئے ہیں یہ تو ہندوستان نے کروایا ہے تو ہم اسی لائن پر چلی چلے جا رہے ہیں تو ذرا سوچیں ان کے بارے میں کیا انہوں نے دہشتگردی کیا پاکستان میں کیا کشمیر میں جو ہو رہا ہے کیا وہ دہشتگردی ہے کیا ہم اس کو دہشتگردی کہہ رہے ہیں کیا ہم تو نہیں کہہ رہا ہے میں تو نہیں کہہ رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں وہ مجاہدین ایکٹیویٹی ہے جی دہشتگردی تو انڈین فورس پھیلارہی ہے انڈین آرمی پھیلارہی ہے جو نہتے سیویلینز کو شہید کر رہی ہے جس نے برانوانی کو شہید کیا اور اسی اور لوگوں کو شہید کر دیا ہزار زخمی کر دیئے وہ اور کس کو وہ جو اپنے یونائٹڈ نیشنز میں انشرائنڈ ریزولیوشن کے مطابق اپنے حق مانگ رہے ہیں ان کو شہید وہ کر رہے ہیں تو آپ کیا تجویز کہتے ہیں کہ حفظ صحیح صاحب کو دہا کر دیا جائے کہاں کی یا اکل کی بات کرو پاکستان بلکل کیا جائے بلکل کرنا چاہیے دنیا میں یہ بلکل یہ غلط ان کو اوپر الزام ہوا ہے وہ دہشتگرد نہیں ہے وہ سب سے اچھی ایک انجیو چلا رہے ہیں جس نے ارتھکویک میں مجھے معلوم ہے کتنا انہوں نے کام کیا ہے اور پھر بعد میں یہ جو فلڈز آئے ہیں سندھ میں ادھر کتنا کام کیا ہے کتنا زبردست انہوں نے ویل فیر آرگنائزیشن چلا رہے ہیں اور مائنڈ یو دیکھیں ایک اور چیز اکل سے درہ سوچنے چاہیے یہ ریلیجیس یوتھ ہے ان کے جو یہ کام کرتا ہے اور اگر ہم انہیں دھکے لیں گے اور انہیں ٹیرریسٹ کہیں گے دیوار پہ دھکے لیں گے کورنر میں تو وہ یہی یہ ریلیجیس یوتھ جو ہے جن کو انہوں نے ویل فیر کی طرف لگایا ہوئے وہ چل بھائی وہ پھر بندو بندو دے ان کو وہ چلے جائیں تالیبان کی طرف ہو جائیں وہ یہ کاروائی کریں گے مولانا مسعود ازہر کے مطلب چاہیے جو نہیں ہے جس پکوز ہندوستان نے کہا ہے یا یعنیٹیسٹ انہوں نے منیپلیٹ کر کے انہیں ٹیرریسٹ دیکلیئر کرا دیا یہ صحیح نہیں ہے آچھا دیکھو یہی میں نے کہنا تھا مولانا مسعود ازہر پاکستان کے اندر انہوں نے ٹیرریزم کروائی ہے یہ بات پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے میرے اوپر اٹیک انہوں نے ہی کروائے پاکستان کے اندر ٹیرریزم کر رہے ہیں تو وہ ٹیرریسٹ ہیں جی بلکل رول تھا یہ بلکل انہی کا رول تھا تو بات یہ ہے کہ ہم ذرا کلیر تو ہوں کہ کس کو ٹیرریسٹ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ جماعت الدعویہ جو بینڈ اورگنائزیشن ہے وہاں ٹیرریسٹ ٹکلیئڈ بائی یونائٹڈ نیشن کیا ٹیرریزم کی ہے انہوں نے مجھے بتاؤ نا پاکستان میں تو نہیں کی ہے انہوں نے وہ طالبان القاعدہ کے خلاف ہیں وہ تو ویلفیر کی طرف جا رہے ہیں تو وہ ٹیرریسٹ ان کو بنا دیا جنرل صاحب ایک دون اخبار میں خبر چھپی تھی آج سے چند ماہ پہلے اور اس میٹنگ کے اندر پرائم نیسٹر تھے اس وقت جنرل رحیل شریف تھے آئیس آئی کے سربراہ تھے اور اس خبر کا جو لبے لباب یہ تھا کہ اگر پاکستان نے ان جماعتوں کے خلاف کاروائی نہ کی تو انٹرنیشنل آئیسولیشن فیس کرے گا اس کے بعد دون لیکس کے نام سے بڑی انکوائری ہوئی کہ یہ خبر اندر سے کسی نے لیک کروائی ہے آرمی کو شرمندہ کرنے کے لیے امبیرس کرنے کے لیے آئی تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا لیکن اس کے بعد اب جماعت الڈاویٰ کے خلاف ایکشن ہوا حافظ سعید کے خلاف ایکشن ہوا اس کے پیچھے محرکات کیا تھے یہ خبر چپی کیسے اب دیکھیں یہ پریشر ہے انٹرنیشنل اور انڈیا ڈلوارا ہے انڈیا کا پریشر ہے کہ جی اگر آپ لشکرے تیابا کے خلاف نہیں ایک کرتے ہیں تو آپ دنیا میں یوں ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے کیا دنیا میں ہو جائیں گے آج نہیں ایک کریں گے ہم وہ نہیں ہے وی ایف ٹو سٹینڈ اور ہم اتنے آئیسولیٹڈ بھی نہیں ہیں ہمارے سپورٹرز بھی دنیا میں پارفل ہیں ان کو منیج کریں لیکن اب جو اندرونی بات آپ جو ڈان لیکس کی بات کر رہے ہیں اس پہ میں صرف یہ کامنٹ کرنا چاہوں گا ہم پیریفری پہ گھوم رہے ہیں جو باہر بیٹے تھے پرویز رشید صاحب یا پرائم منسٹر کی بیٹھی انہوں نے یہ ریلیز کروایا ہم اس کی مین کور ایشو پہ نہیں جا رہے ہیں وہ تو باہر تھے وہ تو اندر تھے ہی نہیں اس کمرے میں اس کمرے میں عساق دار نواز شریف شعباز شریف تھے تین اور دو پاکستان آرمی چیف اور ڈی جی آئیس آئی سوال یہ ہے کہ ادھر سے کس نے آگے بھیجی وہ امپورٹنٹ ہے اس کو ہم اگنور کر رہے ہیں اس کی امپورٹنٹ دو چیزیں ہیں یا تو کسی انڈیویجول نے اپنی طرف سے ایک کیرلیس ایک کیا ہے تو آگے پرویز ریشید صاحب کو بیج دیا اور یا مریم نباز کو یہ انفرمیشن دے دی یا پھر دوسرا یہ اتنا سیریس نہیں ہوگا کہ اگر کسی نے ایک نئے عساق دار سامنے جی آگے بتا دیا لیکن اگر جوائنٹ طریقے سے ایک انفرمیشن کہا ہی گئی ہے کہ یہ پاس کرو میڈیا میں دے دو وہ سیریس ہے وہ انٹریگ انوارڈ ہے کہ ایک تین لوگوں نے سوچیں سمجھے منصوب پلان کے مطابق اس کو ریلیز کروایا تاکہ یہ فوجی جو ہیں ان کو انڈرمائن کیا جائے یہ سیریس ہے اس کے بارے میں بات ہی کوئی نہیں کر رہا کہ بھائی ادھر اندر سے لیو چھوڑو جی مریم نواز اور پرویز ریشید اندر سے انفرمیشن کہتے ہیں انٹریگ ہوئی ہے اس کو انویسی کیٹھ ہونا ہے مجھے تو ایم انٹریسٹیڈ این دیکھ ساری یہ انٹریگ ہوئی ہے یا ہیومن ایرر ہے آپ کے خیال میں کیا ہے ریپورٹ تو اس کی بنی ہوئی ہے سنا ہے وہ ٹاپ لیول پہ سب کو کلیر کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ سازش تھی ہے نہیں آئی کانٹ میں بالکل کچھ نہیں مجھے آئی ڈونڈ نو آئی کانٹ کومنٹ مطلب یہ ہیومن ایرر ہے یا سازش ہے یہی انبیسٹیگیٹ کرنا ہے کیسے میں نہیں کومنٹ کر سکتا ہوں مجھے نہیں پتا جنرل صاحب آپ کے جنرل رہیل شریف سے بڑے اچھے مراسم تھے بھائی اس کے سے بھی آپ کے تعلقات تھے جو ابھی نئی کمان کی تبدیلی ہوئی ہے ان لوگوں سے آپ کی انٹریکشن کیسی ہے تعلقات کیسے ہیں میرے تعلقات آرمی سے بہت اچھے ہیں اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے آفٹرال میں آرمی میں رہا ہوں پنتالیس سال دس سال میں نے ان کو کمانڈ کیا اور ایسے بھی میں کمانڈ نہیں کرتا رہا ہوں کہ میں ادھر کوئی دفتر میں اپنے بیٹھ رہتا تھا سٹڈی ٹیبل کے پیچھے میں ایکٹیو کمانڈر تھا اور میں نے شروع سے جب میں کرنل بھی تھا برگیڈیر میجر جنرل لیفٹنجر اس پن سے میں بہت ایکٹیو کمانڈر تھا اور نون ٹو بی ویری ایکٹیو تو میری ایک سینڈنگ تھی نون ٹو ایگر سینڈنگ تو وہ تو رہے گی ہمیشہ وہ ختم نہیں ہوگی چاہے کوئی بھی کمانڈر ہو یہ سب کافی جونئر ہیں میرے ساتھ کہیں نہ کہیں انہوں نے یا تو سروع کیا ہوگا یا میں نے ان کو کہیں نہ کہیں پڑھایا ہوگا سٹاف کالج میں یا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں کہیں نہ کہیں میں نے انہیں پڑھایا ہوگا تو میں ان کا انسٹرکٹر رہا ہوں گا یا میں ان کا کمانڈر رہا ہوں گا تو وہ تو رہے گا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا چاہے کوئی بھی آئے جنرل رحیل شریف نے آپ کو پاکستان میں ان کیسز سے بچانے کے لئے کیونکہ ایک سٹیج کے اوپر لگتا یہ تھا کہ آپ کے اوپر وہ آرٹیکل چھے والا کیس بڑا سخت ہے آپ بچیں گے نہیں بڑا رول ادا کیا آپ کو بچایا اس کیس سے کیا جنرل کمر باجوہ آپ کے لئے وہ رول ادا کریں گے اگر آپ پاکستان آگئے دیکھیں بچانے کا کیس تو ہے ابھی کوئی یہ تھوڑی بچا کیس ختم تھوڑی ہوا ہے کیس تو ہے لٹکا وہ ہے اور میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا میں آئیم ویری شور کہ فوج میری طرف سیمپتیٹیکلی دیکھے گی یہ گفت کو جاری ہے ایک بریک لیلے ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمجید کہتے ہیں پاناما کیس جو ہے وہ بڑے اہم مرلے کے اوپر ہے اور نواز شریف صاحب جو ہے ان کی ذات کے حوالے سے ان کی فیملی رول کے حوالے سے بڑے اثرات دور رس مرتب ہونے ہیں الزام ان کی اوپر یہ ہے کہ لندن والے اپارٹمنٹ جو تھے وہ انہوں نے 93 سے خریدے ہوئے ہیں اور بیٹی کے نام کے اوپر ہیں کوٹ میں یہ کیس کانٹیسٹ کر رہے ہیں فلیٹ وہ مان جو کہ آج ان کے وکیل نے کہا کہ جب مارشلہ لگا تھا 99 میں تو سارا ریکارڈ لے گئے تھے ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے ثبوت اب دینے کو تو کیا آپ جنرل صاحب سارا ریکارڈ اٹھا کر لے گئے تھے مطلب ریکارڈ اٹھا کر کہاں لے گئے جنرل امجد بھی اس قسم کا آدمی نہیں تھا کہ وہ ریکارڈ اٹھا کر ڈبوں میں اور بکسوں میں اٹھا کر کاغذاتی پکڑ کے گھر لے گئے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے نہ میں ایسے انٹریسٹڈ تاکہ وہ کاغذات میں اٹھا کر کر لے جاؤں ادھر ریکارڈ ہوگا ادھر جس کسی کے پاس ہے نیب میں ہوگا یہ تو یہ باتیں کرنے والی باتیں ہیں ریکارڈ وہاں کون اٹھا کر لے کر جاتا ہے یہ جو ہدیبیا پیپرز مل والا کیس ہے یہ بھی اور لندن والے فلائٹس بھی مجھے صحیح سے یاد پڑتا ہے میں نے جنرل امجد کے بھی انٹرویو کیے تھے یہ سارے کیسز کی تفصیل نیب کے پاس اس وقت تھی ملٹری ٹیک آور کے بعد جب آپ نے نیب بنایا سارے کیس کا ریکارڈ تھا پھر جب انہوں نے ایکزائل ڈیل کی میاں صاحب نے اور سعودی عرب چلے گئے اس کے بعد یہ تحقیقات رک گئی وہ ریکارڈ کہاں گیا ریکارڈ اب کہیں تو ہونا چاہیے ریکارڈ ہونا چاہیے بلکل ادھر ہی ہونا چاہیے کہاں گیا ہو ادھر ہونا چاہیے چیک کریں آپ نے کیس کی تحقیقات کو لکھوا دی تھی گورنمنٹ سے آتے ہیں ہر دفعہ یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پیپلز پارٹی آتی ہے پھر پی ایم ایل این آگئی ہے پھر پیپلز پارٹی آگئی پھر پی ایم ایل این آگئی جب یہ آتے ہیں یہ سارے ریکارڈ اٹھا کر جلا جلو کر غائب کروا دیتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہی ہیں سویچز لینڈ سے سویچز اکاؤنٹز اور ڈبے جو جا رہے تھے وہ تو ٹیلی ویژن پہ میرا شایل میں سماعی نے دکھایا تھا یا کیا ہر کینل دکھا رہا تھا کیسے وہاں کے ایمبیسیڈر جو یوکے میں ہمارے تھے وہ کہاں جینیوہ میں بیٹے ہوئے ڈبوں کے ڈبے اٹھا کر لے جا رہے ہیں گاڑی میں بھر کے چوری کر کے لے جا رہے ہیں وہ سب کو سب نے دیکھا واہ وہ کچھ بولتا نہیں تو یہ یہ ہوتا ہے اب وہ گئے پی ایم ایل این آئی پیپلز پارٹی تو انہوں نے یہ ساری غائے بھی کروا دیئے پی ایم ہو گئے پی ایم ایل این والے آئے انہوں نے اپنے ریکارڈ آئی بگرا دیئے یہ ہمارے نظام یہی ہے بھائی یہ ہے کوئی جسٹس جس میں انصاف نہ مل رہا ہو جس میں جسٹس نہ ہو عدل اور انصاف نہ مل رہا ہو وہ کوئی معاشرہ آگے نہیں چلتا ہے عدل اور انصاف بیسٹ ہوتا ہے جب ان کی ایکزائل ڈیل ہوئی یہاں سے سعودی عرب چلے گئے آپ نے تحقیقات اس کیس کی کیوں رکوا دیئیں آپ نے ابھی شروع میں کہا کہ کیس کنکلوڈ ہونا چاہیے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے کرپشن میں ملوث لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے تو آپ نے تو اس کیس کی تحقیقات رکوا دیئیں جنرل شاہد عزیز نے آن ریکڈ کیمرے کے اوپر مجھے کہا تھا کہ جب ایکزائل ڈیل ہو گئی تو جنرل صاحب نے تحقیقات رکوانے کے لئے کہا ہم نے روک دی کوئی تحقیقات روکنے کے کوئی میں نے کوئی نہیں پاس کیا ایسا ہے انہوں نے خود نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوگا دیکھیں یہ چیزیں ابھی پلیز انڈرسینڈ کہ ایز اپریزیڈنٹ میں کوئی ایک بھی دفعہ میں نے کسی کے کیس کے ڈیٹوئلوں میں میں نہیں گھوسا ہوں جس کا کام ہے وہ کرے اپنا کام میرا کام تھا پاکستان کو گورن کرنا اور اچھی طریقے سے گورن کرنا اس میں 24-7 جاب ہے وہ اور ہفتے میں ہر روز میں کوئی سولہ گھنٹے سترہ گھنٹے کام کر رہا ہوتا تھا this is a fact کوئی چھٹی نہیں ایک ڈیرہ سال سپیشلی پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی میں بیٹھا ہوا پریزیڈنسی میں ٹیلیفون اٹھایا ہاں وہ یہ کیس بند کر دو کوئی ایسی بات نہیں ہے میں یہ بلکل مجھے نہیں معلوم ہے کہ چل رہا ہے بند ہو رہا ہے وہ کیس ہے لیکن ایک اگریمنٹ سعودی ریبیا کے ساتھ ہوا کہ ان کو جو ٹرائل انکی ہو رہی ہے یہ روک کے یہ آپ وہاں بھیج دیں ہمارے پاس یہ دس سال وہاں رہیں وہ دس سال کی ڈیل ان کے ساتھ ہوئی اور یہ چلے گئے آگے کیس کس نے روکا کس نے کیا ہوا I don't know جنرل صاحب کیا سعودی عرب میں میاں صاحب کا جو قیام تھا وہ ایز سٹیٹ گیسٹ شاہی مہمان کے ایسی ایز سے ایز سٹیٹ گیسٹ کے طور پر تھا نہیں نہیں سٹیٹ گیسٹ لیکن انہوں نے ان کو اکامڈیشن بالکل کوئی پیلس ٹائپ جگہ دے ہیں ظاہر ان کے پاس اور اکامڈیشن کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی اپارٹمنٹ یا فلیٹ ہیں ان کے پاس ہیں ہی زارے پیلسز تو وہاں ان میں سے ایک میں یہ پیر پرابلی رہ رہے تھے تو ایز سٹیٹ گیسٹ بالکل نہیں تھے بٹ رہ رہے تھے کمفرٹ میں رہ رہے تھے لیکن یہ کیا معاملہ ہے پاکستانی حکمرانوں کا آپ سے بھی اس پر سوال کرنا ہے مجھے کہ وہ سعودی عرب سے بھی انہیں مرات مل جاتی ہیں قطری خط بھی مل جاتا ہے آپ کو بھی ملے آپ نے بھی کہا کہ آپ کو سعودی کنگ نشاہ عبداللہ نے آپ کے لیے بھی بڑے فنانچل بینفیٹس آپ کو بھی دیئے کیوں دیئے انہوں نے آپ کو لیکن میں کوئی بینفیٹ میں نے جب میں عوضے پہ تھا اس وقت میں نہیں لے رہا تھا نہ میں ان سے ڈیل کر رہا تھا کسی سے ٹھیک ہے نا پلیز انڈرسٹینڈ دیفرنس بالکل مجھے کسی سے کمپیر ہی اس طرح سے نہ کیا کر میں جب پریزیڈنٹ تھا تو مجھے اپنے عوضے کی اپنے آفیس کی عزت اور اس کی بقا کے بہت زیادہ خیال ہوتا تھا میں کبھی کوئی چیز میں یہ پرائیوٹی جیسے ہی اٹھا کر جیٹس میں بیٹھ کر کوئی لنڈن جا رہا ہے جی کیا ہیسے ہی چلے گئے جی موسم اچھا دیکھنے میرے خیال میں یا اپنا بزنس ٹیک کرنے یا کوئی چین جا رہا ہے اپنے پرائیوٹ میں ایک بھی دفعہ پرائیوٹ وزٹ پہ کہیں نہیں گیا ہوں پاکستان سے پار جب بھی گیا ہوں میں سٹیٹ وزٹ پہ کہا ہوں اور سٹیٹ مجھے وزٹ ریسپشنز ہوئی ہے اور وہ ہی مجھے پروٹوکال ہر جگہ ملتا تھا جہاں تک یہ ہے یہ دیل یہ کوئی بھی ایک بھی مجھے کوئی بتا دے جو جب میں پریزیڈنٹ تھا جب میں آفیس میں تھا ان دس سالوں میں میں نے کسی سے کوئی برات مانگی ہو یا میں تو بلکہ کہتا تھا بالکل نہیں یہ پہلے جب ہمیں یہ ساؤڈی ریبیا بعد میں انہوں نے بند کر دیا تھا یہ 2001 میں اور تو سب آتے دیئے شوقت عظیب بھی کہ ان سے ضرور دوبارہ مانگے میں نے کہا نہیں مانگے اور میں نے نہیں مانگا اور ہم نے ایکانومی کو سٹیبلائز کر دیا پھر دیکھیں ہماری جو سوورنٹی کتنی رسٹور ہو جاتی ہے پہلے آپ آپ کو کب ملے بینفیٹس شاہب بللہ سے آپ کو بینفیٹس کب ملے کس سن کی بات ہے آپ کو شاہب بللہ سے جو مرات ہی کب ملی دو ہزار ہاں دو ہزار دو ہزار نو 2009 مجھے پتا چلا 1.5 ملین ڈالر کے قریب کوئی رقم تھی جو انہوں نے آپ کو دی جسے آپ نے لندن کا فلائٹ بھی خریدا یہ بات درست ہے 1.5 ملین ڈالر میں کوئی فلائٹ نہیں ملے گا کام کا لندن تو آپ پھر آج سچ بتائی دیجئے کہ انہوں نے کیا دیا تھا مجھے پھر آج سچ بتائی دیجئے لیکن ظاہر ہے اسی سے میں نے یہ تبای کا بھی فلائٹ لیا ہے لندن کا بھی فلائٹ لیا ہے لیکن جنرل صاحب کیوں یہ مرات آپ کو کیوں ملی آپ فارمولر ہیڈ آف سٹیٹ تھے لیکن لب آپ ریٹائیڈ آدمی تھے کیوں دیا ہونے آپ کو یہ بھی خامنے در دو چار بھی ملین ڈالر دس ملین ڈالر کچھ دیا ہوں گے جس سے دو آپ نے دو آپ کی اپارٹمنٹ ایک صحیح صحیح بات کیوں دیا کیوں گے لیکن میں نے بہت شخص ریلیشن مجھے میں کچھ بایی کی طرح سمجھتے والا وہ پر طلاعہ میں ایک افتران شرگر آدمی وہ سرس حسب سرس پرے پیتا ہوں کبھی سرس کسی سرس پرے پیتا ہوں بکوز ہی کنسیڈرڈ می ٹو بی ایز اون اور جب کبھی میں میں وہاں جاتا تھا مجھے وہ بینکوٹ اگر کھانا مانے کھاتے تھے ہم اندر جا کر ان کے جو سویمنگ پول ایریا ہے وہاں ادھر ہم لنچ کرتے تھے بڑی انر کواٹر میں ان کے جاتا تھا میں اور مجھے وہ سپیشلی ٹھریٹ کرتے تھے اگر وہاں اوائی سی میٹنگ تھی کعبہ مکہ میں تو وہاں تواف کے بعد ہمیں سب نے اندر جانا تھا خانہ کعبہ کے اندر دروازہ کولا گیا تھا انہوں نے کینگ عبداللہ نے مجھے بولایا خاص طور پر بولوایا میں تو دور کھڑا تھا مجھے بولوایا میرا ہاتھ پکڑ کے اندر لے کر گئے سب سے آگے اور جمعہ کی نماز جب ہم پڑھ رہے تھے تو انہوں نے اگر میں پیچھے کھڑا تھا انہوں نے بولوایا مجھے اپنے ساتھ کھڑا کیا تو یہ دیکھیں یہ اب میں کیا کیا بتاؤں آپ کو اس نے اپنے ساتھ کھڑا تھا اس نے اپنے ساتھ کھڑا تھا اس نے اپنے ساتھ کھڑا تھا آپ کو تو پر اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک وہ کہتے ہیں کہ بلیسی ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر آپ کو بڑے طوری لوگوں کو موقع ملتا ہے وہ لیکن اس میں تھوڑا سا سچائی اور بیان کریں اور آج یہ بھی بتا دیں کہ اگزیکٹ کتنی امان تھی جو شاہ عبداللہ نے آپ کو دیئی میں نے اتنا کہہ دیا یہ بھی بہت زیادہ کہہ دیا سر اگر نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ انہیں کتری خط ملے اور کتری خط سے ان کے خاندان کو وہ فلیٹس مل گئے ہیں لندن والے یہ نواز شریف صاحب کا دعویٰ سارا کتری خط کے اوپر ہے نا کتری خط کو وائن فائن مارننگ انہیں یاد آیا کہ یہ شریف فیملی کو دینے ہے دادا میاں نے کہا تھا تو پھر کیا بھی رہی ہے اگر نواز شریف کو کتری خط مل گیا تھا آپ کو شاہ عبداللہ میں نے بتا دیا نا یہ آپ خان مخان کی کمپیرزن کری چلے جا رہے ہیں میں نے بتایا نا کہ ایک آدمی آفس میں ہوتے ہوئے فائدہ اٹھا رہا ہے دوسرا آدمی آفس میں ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہوا اور میں نے اس کی پروف یہ دے دی کہ میں 2009 میں باہر گیا ہوں اور 99 سے میں پاکستان میں پوزیشن میں رہا ہوں تو مجھے بتا دیں اس وقت میرا کوئی فوراں باہر پاکستان کے باہر ایک پیسے کا کوئی اکاؤنٹ ہو یا میں مجھے بتا دیں کہ میرے پاس کوئی ایک اینٹ کی پروپٹی ہو تو پھر تو بات بنتی ہے کہ میں نے آفس میں ہوتے ہوئے پیسے بنائے اور باہر میرا بینک اکاؤنٹ ہے میری پروپٹی ہے ایک بھی نہیں ہے اب اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ میری پرائیوٹ ہے میری افیشل نہیں آئی ہے میں نے جو لیکچرز میں نے دی ہیں میں نے وہ بھی بتایا ہے لیکچرز پر مجھے کتنے ملتے تھے اور میں نے کوئی درجنوں لیکچرز دی ہیں جن پر مجھے پیسے ملتے تھے اور وہ میں نے بتایا ہے جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں مجھے وہاں کوئی سوہ لاکھ ایک لاکھ سوہ لاکھ ڈالر پر لیکچرز ملتا تھا مجھے تو یہ کمائی ہوتی تھا اور درجنوں میں نے لیکچرز دی ہیں تو خود حساب لگا لیں آپ ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں بعد میں ہوتی رہی ہیں اب میں اس کی ڈیٹیل میں بتاؤں گے کہ کہانے کے میرا کوئی کہہ رہا ہے آپ کے اکاؤنٹ اتنے پچاس پڑے ہوئے دیکھو میرے اکاؤنٹ ہیں بلکل کوئی پچاس اکاؤنٹ نہیں ہے بہت مجھے کوئی کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ میرے سے پوچھے کہ اکاؤنٹ آپ بتائیں جو میں نے ڈیکلئیئر کرنا تھا وہ میں نے ڈیکلئیئر بھی کیا ہے وہاں الیکشن کمیشن میں بھی رکھے ہوئی ہیں ساری باتیں یہ گفت کو جاری ہے ایک بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمجید کہتے ہیں جنرل صاحب آپ ایک آج کل سیاسی طور پر کافی ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں آپ کی چودش جاز سے ملاقات ہوئیں آپ کی ایمکی ایم کے لوگوں سے ملاقات ہوئیں خواجہ اظہار آپ سے ملے ہمارا تاثر یہ ہے کہ آپ ایسی جماعت کی تشکیل چاہتے ہیں جس میں ایمکی ایم بھی آپ کی چھتری کے نیچے ہو آپ لیڈر ہو کنگ میکر آپ ہو اور آپ کے نیچے چودش جاز بھی ہو ایمکی ایم والے بھی ساتھ کھڑے ہو کراچی کی پولٹیکس بھی آپ کنٹرول کرتے ہو کیا خددک حال ہے آپ کے ذہن میں دیکھیں میں میں اپنی تنکنگ جو ہے نا وہ سٹریٹیجک لیول پر رکھتا ہوں اور اس سٹریٹیجک تنکنگ میں جب میں دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں یہ پاکستان کی صورتحال مجھے نظر آرہا ہے کہ یہاں ہم بہت بری حالت میں ہیں پولٹیکلی جس کی وجہ سے ہماری گورننس بلکل خراب ہوتی ہے ملک نیچے جا رہا ہے انٹرنیشنلی آئیسولیٹڈ ہیں عوام بدحال ترین ہیں تو اس کو تبدیل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اگر ہم نے کوئی پولٹیکل تبدیلی نہیں لائی تو یہ تبدیل نہیں ہوگا یہی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی والے ہوں گے اور یہی پاکستان میں لوٹ کا سوٹ ہوگی اور عوام کا بیڑا گھرک ہوتا رہے گا ملک کا بھی بیڑا گھرک ہوتا رہے گا اب یہ تولریٹ کسی پاکستانی کو حب الوطن پاکستانی کو نہیں کرنا چاہیے جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو اس کی پولٹیکل سولیوشن ایک دھونڈتا ہے دھونڈنا پڑے گا اب اس میں میرا دماغ ضرور چلتا ہے کہ اس کا کیا پولٹیکل سولیوشن ہے تو میری نظر میں ایک ہی ہے کہ ایک تیسرا پولٹیکل فورس بنایا جائے اب وہ تیسرا پولٹیکل فورس کیسے بنے جو پاکستان میں تبدیلیاں لائے وہ جب ہی بنے گا جب مسلم لیگ کے دھڑے کٹھے ہو جائیں پنجاب میں کٹھے ہو جائیں اور سندھ میں مہاجر جو فورس ہے جو اس پر بکری بھی ہے جو ایمکی ایم کے نیچے ایک تھی اب بکری بھی ہے اس مہاجر فورس کو اپنی ایتھنک انٹیٹی سے باہر نکال کے پنجابی پتھان بلوٹ سندھی بنگالی وہاں بنگالی بھی بہت ہیں مچھر کولنی میں جائیں وہ برے میں ہیں یہاں ان سب کو کٹھا کر کے ایک فورس بنائی جائے سندھ کے اندر میں جب بھی پیر پگاڑا صاحب آئے ہیں میں نے انہیں بھی یہی میں کہہ رہا تھا پی ایم ایل فنکشنل جو مسلم لیگ ہے تو مسلم لیگ کے دھڑے یہ مہاجر کمیونٹی کٹھی ہو جائے یہ ایک پولیٹیکل فورس بنتا ہے یہ اگر ہم کر سکتے ہیں تو پاکستان میں ایک میجر تبدیلی پولیٹیکل فیلڈ میں آ سکتی ہے کہ مہاجر آپ کو اپنا لیڈر تسلیم کرنے کے یہ آپ زیادہ جاننا چاہیے آپ بیٹھے میں ہیں پاکستان میں ذرا معلوم کریں آپ کراچی میں جا کر اور بشک کراچی میں مہاجروں میں گھومیں آپ اور معلوم کریں ذرا میری کیا ادھر سٹیٹس ہے کیا سمجھتے ہیں وہ میرے بارے میں میرے شاہر میں کراچی کے لیے تو آپ کی ایکسیپٹیبلیٹی ہو سکتی ہے لیکن ایم کی ایم جو فاروق ستار کی ہے اور جو مصطفیٰ کمال کی پی ایس پی ہے وہ شاید آپ کو گلے نہ لگائے فوری طور مطلب وہ کیا وہ تو آپ یہ بڑی خاص لوڈڈ بات کر رہے ہیں آپ ندیم کہ وہ عوام مین ووٹر تو عوام ہے تو عوام وہ کہہ رہے ہیں آپ کہ میرے ساتھ ہو سکتے ہیں تو یہ آپ فاروق ستار یہ دو تین لوگ یہ بات یہ ہے دیکھیں اگر ایک کرزمیٹک ایک ایم کی ایم کوئی معاجروں کو کٹھا رکھا ہوا تھا الطاف حسین صاحب نے ان میں کرزمہ تھا انہوں نے یہ بنائی جماعت اور کٹھا رکھا ہوا تھا اب وہ جو لیڈر ہے وہ آؤٹ ہو گیا ہے کمزور ہو گیا ہے جو بھی وجہ جو بھی کہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی اس وجہ سے ہو گیا اب اس کو جب وہ ہوا تو یہ بکھرنے لگی ہے چار عصو میں بکھر گئی کیوں کیونکہ وہ جو ایک لیڈرشپ کی جو وہ ویکیم آ جاتا ہے پرسنیلٹی اورینٹڈ ہیں ہم سب ایک بندہ جو ہے اس کی پرسنیلٹی جو ہے وہ لوگوں کو جوڑتی ہے وہ پرسنیلٹی اگر نہیں ہے تو بکھرنے لگتے ہیں اب جو آپ لام لے رہے ہیں اگر ان میں کوئی پرسنیلٹی ہے یہ سب جوڑ دیں گے اسے لیکن اگر نہیں ہے پرسنیلٹی کسی کی تو پھر یہ بکھرے ہی رہیں گے اور بھی بکھر جائیں گے تو اس میں جنرل سب پراغریس کیا ہے آپ کا رابطہ تو ہے ان جماعتوں کے ساتھ چودی شجاہت تو آپ کو سپورٹ کریں گے اس کاؤز میں ہو سکتا ہے پی ایم ایل فنکشنل بھی آپ کو سپورٹ کریں ایم کی ایم کے دھڑے آپ کے ساتھ جڑیں گے سب سے سب سے سب سے سب سے ایمپورٹن چیز ندیم میرا پرسنلی آگے ہونا آج اگر مجھے یہ کیسز ویسز ختم ہو اور میں آگے آ جاؤں اور مجھے علاو کریں ذرا کہ میں پبلک گیدرنگ کروں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا تبدیلی پولیٹیکل تبدیلی کیسے آتی ہے پرابلم صرف میرا اپ فرنٹ دیکھیں نا لیڈر اگر لیڈر اپ ہے اگر کوئی یا سمجھ رہے کہ وہ ہے تو اس کی پروف پبلک کے سامنے آنے سے ہوگی پبلک کے سامنے آ کر دیکھتے ہیں کون آتا ہے کتنی بڑی گیدرنگ ہوتی ہے کتنی ان میں موٹیویشن ہوتی ہے اور کیسے تبدیلی کی طرف پبلک کو سوئے کیا جاتا ہے جنرل صاحب آجیں پاکستان کیسز کا سامنا کریں تو یہ کمزوری ہے بالکل کسیز کا سامنا کروں اور میں مووی نہ کر سکوں مطلب یہ میں آؤں گا بالکل اسی کو دیکھ رہے ہیں کسیز درد رہے ہیں کسیز کو میں بلکل مجھے کوئی ایشو نہیں ہے کہ میں کوئی ایشو نہیں جانا چاہتا ہوں میں سارے کوئی ایشو میں گئے ہوں لیکن ایشو ہیں پیچھے سے پولیٹیکل منوورنگ پیچھے سے جان کے ایشوز کو وہاں کورٹس کو انفلوئنس کرنا میرے خلاف جو ہو رہا ہے اس کا مسئلہ ہے کون کر رہے ہیں ظاہر ہے حکومت کر رہی ہے لیکن کیا دالتوں کی اتنی آسانی سے آم ٹویسٹنگ ہو جاتی ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے تو دالتیں آپ کے پیچھے لگ گئی ہیں بلکل ہوتی ہے یعنی یہ نہیں پتا ہمیں کہ یہ عدالتیں ہو جاتی ہیں انفلوئنس اب امید ہے کہ پہلے جو افتخار محمد چودری صاحب تھے آپ کے خیال میں وہ انفلوئنس نہیں ہو رہے تھے ان کا اپنا ایجنڈا تھا لگے ہوئے تھے پولیٹیکسی میں گزے ہوئے تھے وہ تھے تو اب مجھے امید ہے کہ یہ اب سپریم کورٹ آئے میں ہے اور یہ پینا ملیٹ کی جواب نے بات کی ہے امید رکھتے ہیں کہ یہ صحیح ججمنٹ دیں کوئی حتیٰ کہ پاکستان کا کوئی فیوچر بنے کوئی ججمنٹ دیں اوروں کو بھی پکڑیں کچھ کریں یسو و موٹو وغیرہ تو دیکھتے رہے ہیں کچھ پاکستان کا سوچیں اور پاکستان کے حق میں کوئی اور یہ کہ جی ایویڈنس نہیں ہے ایناف ایویڈنس نہیں ہے یہ ایک یہ گزی پیٹی باتیں ہیں جی میری نظر میں یہ گزی پیٹی باتیں ہیں ایناف ایویڈنس نہیں ہیں وہ ایک ہوتا تھا شیکاگو میں جب گینگ وارفیر چل رہا ہوتا تھا ایک الکپون میرے غیر میں ندیم آپ نے بھی سنا ہوگا پڑھا ہوگا اس کے بارے جی بالکل اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا تھا وٹنس ہی کوئی نہیں ہوتا تھا کوئی نہیں اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا تھا بعد میں انہوں نے ایک چھوٹا سا اس کا وہ ٹیکس ایویڈنس کا پکڑ کے زندگی بھر کے لیے تن دیا اسے با کیا تھا چھوڑو بھائی پاکستان کا سوچ وہ امریکہ کا سوچ رہے تھے ویڑا سرکیا بھائی اس نے شیکاگو کا ہر آدمی کو اٹھا کر مار دیتا ہے قتل کر دیتا ہے اس کو سوٹ آؤٹ کر دیا جنرل پرویز مشروف صاحب وقت ختم ہو گیا آپ سے بھی اور بہت باتیں کرنے کی لیکن آج کے پروگرام سادر پاکستان بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دی حافظ